اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے پانچ بہترین گھریلو طریقے لائے ہیں جن کو استعمال کر کے بالوں کی خوشکی کا ہمیشہ کے لئے ختمہ ہو جائے گا انشاءاللہ بالوں میں خوشکی کا مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جس کا نتیجہ سر میں تکلیف دے خارج کی شکل میں نکلتا ہے اور یہ مسئلہ صرف خواتین تک محدود نہیں بلکہ مرد حضرات کو بھی اس مسئلے کا اکثر سامنا رہتا ہے خوشکی کے مسئلے سے بچنے کے لئے لوگ روزانہ نتنے شیمپوز اور کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہیں بالوں میں خوشکی کی وجوہات میں بالوں کی صفائی نہ کرنا ماہولیاتی آلودگی گرد و غبار اور جلدی مسائل وغیرہ شامل ہیں اس مسئلے سے نجات کے لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے پانچ ایسے زبردست گھریلو طریقے لائے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ بالوں کی خوشکی سے ہمیشہ کے لئے نجات پاسکیں گے لیمو سے بالوں کی خوشکی کا علاج اگر آپ بالوں کی خوشکی سے پریشان ہیں تو ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس لیں اور اس کو ایک کپ تازہ پانی میں مکس کر لیں اس پانی کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بالوں میں مساج کریں اس پانی کو تیس منٹ تک بالوں میں لگا رہنے دیں اور پھر بال دھولیں اس عمل کو ہفتے میں تین بار دھولائیں تو بہت جلد آپ کو خوشکی سے نجات مل جائے گی زیتون کے تیل سے خوشکی کا خاتمہ زیتون کا تیل دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا تیل ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں یہ تیل بھی بالوں کی خوشکی کو ختم کرتا ہے اور سر کی جلد کی حفاظت کرتا ہے زیتون کے تیل کے ذریعے سر کی خوشکی دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس تیل سے سر کی اچھی طرح مالش کر کے سر سے کوئی کپڑا یا تولیا وغیرہ لپیٹ لیں دو گھنٹوں تک تیل کو سر میں لگا رہنے دیں اور پھر بالوں کو شیمپو کر لیں یہ عمل صرف ایک ہفتہ کرنے سے بالوں کی خوشکی سے نجات مل جائے گی سیپ کے سرکے سے خوشکی کا بہترین علاج بالوں کے ماہرین کے مطابق سیپ کے سرکے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خوشکی کا بہترین علاج ہے سیپ کے سرکے میں موجود تیزابیت بالوں میں پیدا ہونے والی خوشکی کو تیزی سے ختم کرتی ہے اور بالوں کو مضبوط کرتی ہے دو کھانے کے چمچ سیپ کا سرکہ لے کر اس کو آدھے کب پانی میں مکس کر لیں اور اس پانی کو بالوں میں اچھی طرح لگائیں اور سر میں مالش کریں اور اس کے بعد سر پر تولیہ لے پیٹ لیں ایک گھنٹے بعد بالوں کو شیمپو کر لیں یہ عمل تین سے چار دن کرنے پر آپ کو خوشکی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی ناریل کے تیل سے خوشکی کا علاج ناریل یعنی کھوپرے کا تیل بھی بالوں کی خوشکی کو ختم کرنے کے لیے ایک موثر علاج ہے نہانے سے دو گھنٹے پہلے دو کھانے کے چمچ ناریل کا تیل لے کر اس کو اچھی طرح بالوں میں لگا کر مساج کریں پھر بالوں کو کسی اچھے شیمپو سے صاف کر لیں ناریل کا تیل آپ کی بالوں کی خوشکی کو جڑ سے ختم کر دے گا لہسن سے خوشکی کا خاتمہ اگر آپ بالوں کی خوشکی سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لہسن کو پیس کر اس میں تھوڑی سی شہد شامل کر لیں اور اپنے بالوں میں لگا کر ایک گھنٹہ تک لگا رہنے دیں ایک گھنٹہ بعد بالوں کو شیمپو کر لیں یہ عمل ہفتے میں دو بار دھورائیں تو آپ کو خوشکی سے نجات مل جائے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی تجاویز پسند آئی ہوں گی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ